اسلام علیکم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ایک سٹانس ہے کشمیر کے اوپر اور رحیث جمہو کشمیر کے آپ کے لوگوں نے کل سے آپ کے آنے موجود ہیں آپ نے دیکھا ایک رحیث جمہو کشمیر کے لوگوں کا بھی ایک سٹانس ہے جو کہ بنیادی طور پر کشمیر کے قومی سوال کے اوپر ہے تو کیا کنفلکٹ بنتا ہے ان دونوں جو بیانی ہیں ان کے تضادات کیا ہے جو آج ہاں میں پیپلز نیشنل الائنس میں جو بیانیاں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں وہ تو ایک ترقی پسند پور امن سیکیولر ڈیموکرائٹک پیغام ہے ہم نے دیکھا بچپن سے ہم میں نائنٹین ایٹیز میں پڑا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کشمیر کو جہاں نا وہ جہاد کی شکل میں اور ایک مذہبی جنگ کی شکل میں ایک مذہبی سوال کی شکل میں جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا بچپن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں زیاء اللہ کا زمانہ تھا ہم بھی اسی طرح سمجھتے تھے کہ جس طرح کے جب ہم بچے تھے چھوٹے تھے لا علم تھے تو ہم یہی سمجھتے کہ یہ مذہبی جنگ ہے کہ وہی مسلمان ایک طرف ہیں اور ہندو دوسری طرف ہیں اور ان کے درمیان اختلاف چل رہا ہے یہاں آ کے احساس مجھے تو پہلے ہو چکا تھا مگر مزید اور شدت سے ہوا یہ جو ہم نے جو ریاست پاکستان نے کشمیر کے قومی سوال کو ایک مذہبی سوال بنا دیا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا اس کی وجہ یہ بنی کہ بین الاقوامی طور پر جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں سوال کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک مذہبی سوال بن گیا ہے اور اس میں جو متحرک تنظیمیں نظر آتی ہیں وہ مذہبی تنظیمیں نظر آتی ہیں تو ان کو بین الاقوامی سطح پہ انتہا پسند کے سمجھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور ایون دہشت گرد سمجھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور اس میں انڈیا کا جو پروپاگینڈا ہے وہ بھی بڑا کامیاب ہے کہ انہوں نے اپنے گیے پہ پردہ ڈال کے تو سارا کو جو ہے وہ اس چیز پہ لات دیا کہ یہ تو دہشت گرد ہیں لہذا ہم کچھ نہیں کرنے کے لئے تیار اور آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے اور اس بیانیہ کی وجہ سے اور اس پولیسی کی وجہ سے کہ افغانستان کے اندر بھی ہم نے اس کو ایک سیاسی سوال کو ایک مذہبی سوال بنایا یہاں پہ بھی ایک سیاسی اور ایک قومی خودرادیت کے سوال کو مذہبی بنایا تو میں سمجھتا ہوں اس سے کشمیر کے جو قومی سوال کا اور جمہوری سوال کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو تاریخی طور پر نقصان پہنچا اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کی جو یہ ریلی ہے رات اور آج صبح کی یہ جو ریلی ہے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ وہ بیانیاں پاکستان کے عوام کے سامنے اور پینل اقوامی کمیونٹی کے سامنے وہ بیانیاں لے کر جا رہا ہے جو کہ ایک کشمیر کی قوم کا حقیقی بیانیاں ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک قومی سوال ہے کوئی ریلیجیس وار نہیں ہے کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے اور اس سوال کے اندر کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اصل کوئیسٹن یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی حقیق خود ارادیت کی جو کا احترام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ان کے جمہوری حقوق کا احترام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا تو میں آج آپ کو شاید معلوم نہ ہوں مگر میں کشمیر پہلی دفعہ ہوں مظفرہ بات پہلی دفعہ ہوں اور یہاں پہ نوجوانوں سے مل کے اور لوگوں سے مل کے انتہائی خوش ہوں جو سیاسی شعور مجھے یہاں نظر آیا ہے اس سے بہت ہی متاثر ہوا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی سب لوگوں سے رابطہ رکھوں گا ہمیشہ آتا جاتا رہوں گا مگر اس بیانیے کو سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان کے اندر تمام لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے کیونکہ دلوں تک یہ بات پہنچے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل کوئسچن ہے وہ کیا ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کون لوگ ہیں جو اس کو حل کرنے کی قوت رکھتے ہیں وہ پیپلز نیشنل لائنس ہیں صحیح ہے پاکستان کا جو لیفٹ ہے جو پراگریسیو طبقہ ہے اس کا ظاہر ایک کردار بنتا ہے ساری مومنٹ کو سپورٹ کرنے میں جو کہ ہمیں نظر نہیں آنا ہے جبکہ ہمیں نظر آیا گزشتہ کچھ حرصے میں انڈیا کے اندر سے ہی وہ زیادہ سپورٹ ملی جو پانچ اگست کے بعد تو کیا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کی پراگریسیو طبقے کو سب سے پہلے تو میں انڈین لیفٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ سی پی آئے سی پی آئی ایم نے اور وہاں کے اس تقریباً تمام سیبل سسائیٹی نے اس وقت بڑی ٹف فائٹ ہے ان کی موڈی کے خلاف اور وہ اس فائٹ کو لڑ رہے ہیں کشمیر کے اندر بھی مطلب دوسری طرف بورٹر کے دوسری طرف آپ جانتے ہوں گے کہ یوسف ترگمی جو ہیں وہ ایک ایم ایل اے بھی ہیں وہاں کے اپنا پانچ مستقل الیکشنز کے اندر وہ جیتے آئے ہیں اور انتہائی بیمار بھی ہیں اس وقت مگر ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا ہے موڈی حکومت نے اور ان جیسے تمام سی پی آئی ایم کے لوگوں کو ہم بھی سمجھنے کہ پاکستانی لیفٹ نے کچھ کردار تو ادا کیا ہے ہم نے اس کو ایک تو لیفٹ کا اپنا ایک جو پرابلمز رہی ہیں مگر ہم نے مل کر لاہور کے اندر ایک کافی بڑی ریلی جو ہے منقت کی کشمیر کے لیے جس میں سیول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے کافی اچھی ریلی تھی وہ اور ہم نے سوشل میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کیا اور ظاہری بات ہے اپنی پبلکیشنز میں بھی لکھا جتنی ہماری کپیسٹی ہے پاکستان کے لیفٹ کی اسی کے حساب سے ظاہری بات ہے ہم کردار بھی ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں جتنی ہماری کپیسٹی اس وقت ہے ہم نے کشمیر کے ایشو پہ ہر فورم پہ جا کے بات کی اور ڈیمنسٹریشنز وغیرہ سب کچھ ہوگی نائز کی کشمیر کے خلاف ظلم و زیادتی مگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت بڑھ کے اور بہت بہتر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے آپ کی جو تنقید ہے وہ میں بالکل قبول کرتے ہوئے یہ اسی پیغام کو واپس لے کر جاؤں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا لیفٹ مضبوط ہوگا تو کشمیر کے اندر جو ترقی پسند بیانیاں ہے جمہوریت پسند پور امن بیانیاں جو ہے وہ ہی وہ مضبوط ہوگا تو ہم نے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے آپ پہلی دفعہ ہیں کشمیر میں ظاہر آپ کے ایک پرسپشن رہی ہوگی یہاں کے لوگوں کے بارے میں ان کے نظریات کے بارے میں کس حد تک چینج ہوئی ہے یہاں پہ آگے ہوئے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آیا تو میں پہلی دفعہ ہوں مگر میری پچھلے بیس سالوں میں بہت ساری کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے پولیٹیکل انٹریکشن بھی رہی ہے دوسری انٹریکشن بھی رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کشمیری جو ہیں پنجاب میں بھی رہے ہیں اور انٹر میریجز بھی ہیں مثال طور پر میری وائف جو ہیں وہ بھی ایک کشمیری فیملی سے بلانگ کرتی ہیں تو کافی انٹریکشن رہتی ہے پنجابیوں کی کشمیریوں کے ساتھ تو بہت رہتی ہے میرا خیال انٹریکشن تو اس ویسے میں جانتا ضرور تھا بہت کچھ کشمیر کی پولیٹیکس کے بارے میں اور کشمیر کے لوگوں کی ٹیمپرمنٹ کے بارے میں اور خاص طور پر یہاں کے جو نوجوانوں کا بھائیں بازو کی طرف رجحان ہے اس کے بارے میں تو میں اچھی طرح جانتا تھا تو مجھے جو بات کافی سپرائزنگ لگی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ تو مجھے معلوم تھا کہ جے کے پی این پی اور جے کے این ایس ایف اور جے کے ایل ایف اور جے کے ایس ایل ایف اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تنظیمیں تحریکیں ہیں ان کا موقف کیا ہے ان کے لوگ کون ہیں وغیرہ وغیرہ مگر جو مجھے بڑی نئی بات محسوس ہوئی جو مجھے نہیں معلوم تھی کہ ایسے ہوگا وہ یہ تھا کہ جو میں فلسفے پہ لیکچرز ریکارڈ کرتا آیا ہوں پچھلے دو تین سالوں میں وہ کس حد تک یہاں پہ نوجوان ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو سن رہے ہیں اور کس توجہ سے اور کس دلچسپی سے اور کس طلب سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سکھایا جائے ہم فلسفہ سیکھیں ہم پولیٹک سیکھیں ہم پولیٹیکل اکانومی سیکھیں اس کو فرسٹ ہینڈ دیکھ کے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب ہر جگہ ہی میرا آنا جانا رہتا ہے مگر جو طلب میں نے یہاں پائی ہے وہ کافی یونیک مجھے نظر آئی ہے اور اس لئے میں چاہوں گا کہ یہ جو تعلق رشتہ ایک ناتہ جو جڑا ہے وہ قائم رہے اور میری تو کوشش ہوگی کہ میں بار بار یہاں پہ آؤں اور نوجوانوں سے ضرور بھی آخری سوال اور وہ یہ کہ ایک پاکستان کی عوام جو ہے وہ کشمیر کے شکو لے کے جب ہم بات کرتے تو بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں آپ ان کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں کہ جب کشمیری بات کر رہے ہو ان کی آواز کیا میٹر کرتی ہے اور جب نان کشمیری ہے جو وہ لوگ جو سیلپ ڈیٹرمنیشن میں پارٹی سپیٹ نہیں کریں گے ان کی آواز کتنا میٹر کرتی ہے بلکل درست ہے یہ بات پیغام تو میرا یہی ہوگا کہ دیکھیں اگر ہم سیلپ ڈیٹرمنیشن کی بات کریں تو کشمیر کے اپنے لوگوں کے جو رائے ہیں وہ سامنے آنی چاہیے اب حقیقت پولٹیکل حقیقت بھی یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی کوئی ایک رائے تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ براڈ پوائنٹس پہ تو اگریڈ ہیں کہ نیشنل سیلپ ڈیٹرمنیشن جمہوری حقوق غیر ہونے چاہیے مگر مختلف رجحانات اس کے اندر پائے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے بائیں بازو کا اور پاکستانیوں کو بھی کشہریوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ریاست پاکستان نے مختلف کشمیر کے اندر جو مختلف نیریٹیوز ہیں ان میں سے ایک نیریٹیو کو سیلیکٹ کر کے اس کو سپورٹ کیا اور باقی تمام نیریٹیوز کو سپورٹ نہیں کیا وہ ایک مذہبی نیریٹیو ہے جس کے نتیجے میں کشمیری کاؤز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے پرسیپشن کے اندر ایک مذہبی کاؤز بن چکا ہے تو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس نیریٹیو وہ بھی ایک نیریٹیو ہے اپنی جگہ میں یہ نہیں کہہ رہا اور وہ بھی ایک کشمیر کے لوگوں کے اندر سے ایک نیریٹیو موجود ہے اس نیریٹیو کو اپنی جگہ میں نہیں کہہتا کہ وہ اس کو حق نہیں کہ وہ اپنا نکتہ نظر پریزنٹ کرے مگر یہ کہ کوئی ریاست کسی ایک نیریٹیو کو اٹھا کر باقی تمام نیریٹیوز کے اوپر اس کو وہ ہاوی کرتے اس کی ہیجمنی قائم کرنی کی کوشش کرے اور اس نیریٹیو کا بھی کشمیر کے قومی اور جمہوری سوال پہ اور سیاسی سوال پہ ایک منفی اثر نظر آئے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک درست عمل نہیں ثابت ہوگا اور ایک اچھا عمل نہیں ثابت ہوا اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو پروگریسیو ڈیموکریٹک سیکلر نیریٹیو ہے جو پرامن نیریٹیو ہے وہ میرا خیال ہے جب پاکستان کے عوام کے سامنے بھی جائے گا اور خاص طور پر پینل اقوامی کمیونٹی کے سامنے جائے گا تو پھر ہم زیادہ کامیاب ہوں گے اپنے کیس کو پلیٹ کرنے میں کہ بھئی جو ظلم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس برے صغیر کی کولڈ وار کے نتیجے میں ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں خوشحال ہونی چاہیے ان کے جمہوری حقوق اور ان کے حق خود ارادیت وغیرہ کو جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کوئی نیریٹیو امپوز نہیں کرنا چاہتے مگر جو ڈائیورسٹی او نیریٹیوز ہیں ان کو نمبر ایک سمجھیں اور نمبر دو کسی نیریٹیو کو ریاست پاکستان امپوز نہ کرے کشمیری عوام پہ وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ نیریٹیو کیا ہے میں بھی حق بجاؤں یہ کہنے پہ کہ میں کون سے نیریٹیو کو اچھا سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے زبردستی وہ کہنا ہے مگر اگر کوئی وہ نیریٹیو اٹھاتا ہے تو کیوں ایک ترقی پسند فیض احمد فیض کے فالور ہوتے ہوئے حسن ناصر حبیب جالب کا فالور ہوتے ہوئے میں کہوں گا کہ جو ترقی پسند لوگ ہیں ان کو میں زیادہ قریب ہوں ظاہری بات ہے تو میں تو چاہوں گا مگر میں یہ امپوز نہیں کرنا چاہوں گا اور میں یہ اسی طرح سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو بھی جو انہوں نے نیریٹیو امپوز کروایا ہے اس کا میرا خیال ہے اثر پوزیٹیو نہیں ہوا ڈائیورسٹی او نیریٹیوز کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ایک پروگریسیو نیریٹیو کو سامنے لائے جائے تو زیادہ جلدی بینر اقوامی کمیونٹی اور میں سمجھتا ہوں انڈیا اور پاکستان کے عوام کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو جد و جہد ہے وہ ایک جسٹ اور رائٹ کاؤز ہے ایک حق پہ کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بیرے مارک